سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید واجوا کے مشورے پر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بونگی مار کر عمران خان نے سیاسی تجزیہ کاروں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے عمران خان نے آخر ایک ریٹائر جنرل کے مشورے پر اسمبلیاں کیوں تحلیل کی تاہم سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صحافی عمران خان کے اس دعوے کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں سلیم صحافی کا کہنا ہے کہ عمران خان کا فوجی قیادت کے مشورے پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں توڑنے کا دعوی حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ عمران خان نے ایک جنرل کے مشورے پر پارٹی کا اعلان کیا دوسرے جنرل نے دوہزار دس میں لوگوں کو شمیلیت بل جبر پر مجبور کر کے ان کی پارٹی بنائی تیسرے جنرل نے ان سے دھرنے کروائے چوتھے جنرل نے ان سے لاکڈاؤن کروایا جنرل باجوہ جنرل فیض اور جنرل آصف غفور نے انہیں اقتدار دلوایا اور پھر ان کی حکومت چلوائی سلیم صحافی کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان نے کبھی کوئی بڑا سیاسی فیصلہ کسی جنرل کے حکم کے بغیر نہیں کیا اس لیے شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ انہوں نے جنرل کے مشورے پر اسمبلیاں تھوڑیں لیکن شاید وہ ایک جنرل کے نام کو دوسرے جنرل کے نام سے کنفیوچ کر گئے کیونکہ جنرل باجوہ تو نومبر دوہزار بائیس میں ریٹائر ہو گئے تھے اور صبحی اسمبلیاں عمران خان نے تین ماہ بعد جنوری دوہزار تیس میں توڑی اس لیے عمران خان تصحیح کر کے جنرل کے لفظ کے ساتھ اصل جنرل کا نام بھی بتا دیں جن کے کہنے پر انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی تو مسئلہ حل ہو جائے گا سلیم صافی مزید کہتے ہیں کہ اگر عمران خان متعلقہ جنرل کا نام بتانے سے شرماتے یا گھبراتے ہیں تو ان کا کوئی سہولتکار صحافی مشورہ دینے والے اصل اور سہولتکار جنرل کا نام بتا دیں اتنا تو بتا دیں کہ جنرل حاضر سرویس ہے یا ریٹائر آگز دوہزار بائیس کے بعد تو جنرل باجوہ کی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کہیں کوئی موقع تو جنرل باجوہ کے روپ میں مشورہ دینے نہیں آیا تھا سلیم صافی عمران خان کے دعوے پر تفسرہ کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ عمران خان پہلے کہتے رہے کہ باجوہ نے ان کی حکومت گرائی اور اب کہتے ہیں باجوہ کے کہنے پر اپنی حکومت گرائی سلیم صافی نے اپنی ٹیوٹر پوسٹ میں مزید لکھا کہ انتظار کیجئے ایک دن عمران خان کہیں گے کہ میں نے امریکہ کے کہنے پر اپنی حکومت گرائی بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زرداری یا موسم نقفی کو کہنے پر اپنی حکومت گھرائی دو سطف سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے دو صوبوں کی اسمڈیوں کی تحلیل کے معاملے پر کیا جانے والا دعویٰ سوشل میڈیا پر بھی موضوع بحث ہے خیال رہے کہ قومی ٹی وی چینل ایئر وائی نیوز پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کے کہنے پر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومت تحلیل کی تھی اس سے قبل عمران خان جنرل باجوا کو اپنی مرکزی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں تاہم انہوں نے جنرل باجوا کے کہنے پر صوبائی حکومتوں کی تحلیل کا بیان دے کر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے سوشل میڈیا پر عمران خان کے اس دعوے پر سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جس شخص کو مرکز میں اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار کہتے رہے بھلا اس کے کہنے پر صوبائی حکومتوں کا خاتمہ کیوں کیا گیا واضح رہے کہ عمران خان کے حکوم پر روہ برس جنوری میں تحریک انصاف کی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی حکومتیں تحلیل کر دی گئیں تھی اس وقت دون اصوبوں میں نگران حکومتیں قائم ہیں جبکہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے لیے چودہ وائی کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے سوشل میڈیا ساریف ڈاکٹر فریہ عمران خان کے دعوے کو نرالی منطق کہتی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹر پوسٹ میں لکھا کہ ایک طرف باجوہ کو میر جعفر کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کے کہنے پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں توڑ رہے تھے واضح رہے کہ پاکستان کے ایوان زری نے نو اپریل دوہزار بائیس کو اس وقت کے وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک کے ادم اعتماد منظور کرتے ہوئے ان کی حکومت ختم کر دی تھی ابتدام عمران خان کی جانب سے اپنی حکومت کے خاتبے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا جاتا رہا جس کی امریکہ نے بارہا تردید کی ہے اب سابق وزیر آزم کا کہنا ہے کہ مرکز میں حکومت کے خاتبے کے بعد وہ نئے انتخابات چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے موجودہ صدر ڈاکٹر عریف علوی کی موجودگی میں جنرل باجوا سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ انتخابات چاہتے ہیں تو صوبہ میں موجود اپنی حکومتیں تحلیل کرنے تو انہوں نے حکومت گرا دی دوسری جانب تحریک انصاف نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر گمراہ کیا جا رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے اسمیلیوں کی تحلیل سے متعلق حکمران اتحاد پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ماضی میں دیے جانے والے تمام بیانات کے تناظر میں بات کی تھی اور یہ حقیقت میں ویسا نہیں جیسا میڈیا میں بعض ادارے سے پیش کر رہے ہیں صحافی حامد میر نے عمران خان کے بیان پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ حیرت ہے کسی نے باجوہ کے کہنے پر جونئر جج سپریم کورٹ میں بٹھا دیئے اور کسی نے باجوہ کے کہنے پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسم نیاں توڑ دی واضح رہے کہ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے حالی میں ایک پریس کانفرس کے دوران سپریم کورٹ میں جونئر ججز کی تائناتی کی حمایت پر قوم سے معافی مانگی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا